الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سنم قرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.140 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 140 اور تھی میں سورے بقرآیت نمبر 133 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی پریس ٹرانسلیشن اس کے بعد تفسیر آخر میں کچھ امپورٹن پوائنٹس ایک نولیجمنٹ اور ریفرنسز عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یاقوب الموض اذ خول لبنیہی ما تعبدون من بعد قولو نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہو مسلمون ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں ام علی امیم سے مانے کیا اور کنتم کافواہوں سے مانے تم کے وریو شہداء شین حادہ سے روڈ وڈے مانے موجود گواہ ویپنیسز پلورل ہے چاہت کا جمع شہداء اذ علی امیدہ سے مانے جب ون حفورا ہا وال آواز سے مانے آئی کیم اپیرڈ یاقوب یا آئین خوف سے مانے یاقوب علیہ السلام یاقوب الموتو میم واؤتہ سے مانے موت کو تو ہیس سانس ماں میم علیب سے مانے کس کی واش تابدو نا آئین با دا سے مانے تم عبادت کروگے will you worship من میم مون سے مانے سے فرم با دی با آئین دا سے مانے میرے بعد آکمی آلو اور واع لام سے مانے انہوں نے کہا they said نا آبودو آئین با دا سے مانے ہم عبادت کریں گے we will worship الہ کا علیف لام حا سے مانے آپ کے معبود کی یاقوب و الہ علیف لام حا سے روڈ ورڈ مانے اور معبود اور مهم آباب我跟你講 علیف با آو سے روڈ ورڈ مانے آپ کے baaph دادا کا of your fathers ابراہیما علیف با آو سے مانے ابراہیم علیہ سلام ابراہیم اور اسمائیل علیف سین میم سے روڈ ورڈ مانے اور اسمائیل علیہ السلام اور اسمائیل و اسحاقہ سین کھا weeks آپ سے روڈ ورڈ پارے مانے اور اسحاق علیہ السلام اور اسحاق الہ عن علیف Arab روٹ ورد معنی معبود واحدن واو حا دال سے روٹ ورد معنی واحد ونہنو نون حا ان سے روٹ ورد معنی اور ہم لہو لام سے معنی اسی کے مسلمون سین لام نیم سے معنی فرما بردار سب نسیر فریز بھریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں ام تم تم شہداء کیا تم تھے موجود اس حضر یاقوب الموتو جب آئی یاقوب الاسلام کو موت اس قولہ لبنی ہی جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے مادہ عبدونا کس کی تم عبادت کرو گے منبادی میرے بعد قولو نا عبدو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا و الہ آبائی کا آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاقہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے الہو واحدہ معبود واحد کی ونحنو لہو مسلمون اور ہم اسی کے مطیوع فرما بردار ہیں امپلے ٹرانسلیشن دیکھیں کیا تم تھے موجود جب آئی یاقوب الاسلام کو موت جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی اور ہم اسی کے مطیوع فرما بردار ہیں انگلیش میں پریز بائی پریز ٹرانسلیشن دیکھیں امتلت امتلات رہا کیا امتلات رہا کیا جب آبود جب آور کرو گے امتلات رہا کیا اللی بہن تم پریز بائی پری زیدار God of Ibrahim and Ismail and Isha اللہ ہوں واحدہ the one true God ونہنو لہو مسلمون and to him we are submissive complete translation دیکھیں اور وہی ویٹنسز when death appeared before Yaqub when he asked his sons what will you worship after me they said we will worship your God and the God of your fathers God of Ibrahim and Ismail and Isha the one true God and to him we are submissive تفسیر ابن کسیر سے کچھ important points دیکھیں Yaqub al-islam کے سب بیٹوں نے خرار کیا کہ ہم ایک یہ معبود کی عبادت کریں گے ہم نے پیچھلے ریڈیو میں بتایا کہ Yaqub al-islam کے جملہ بارہ بیٹے تھے جن میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے ان کے بارہ بیٹوں کا ذکر سورہ یوسف میں بھی آتا ہے تمام سے Yaqub al-islam نے اہد لیا انتخاب سے پہلے کہ وہ کس کی بندگی کریں گے تو تمام نے ایک آواز ہو کر کہا کہ وہ اللہ واحد کی بندگی کریں گے جو ان کا اور ان کے باپ دادا کا رب ہے یعنی اس اللہ کی ارویت میں کسی کو شریک نہ کریں گے اور ہم اس کی تاب گزاری فرما برداری اور خوشو و خضو میں مجھول رہا کریں گے تمام انبیاء کا دین یہی اسلام رہا یعنی ہر پیغمبر آدم al-islam سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام لایا وہ تھا اللہ واحد ہے اسلام کا فنڈمنٹل پوائنٹ اسلام کی فاؤنڈیشن یہی ہے کہ اللہ واحد ہے اگر یہ احکام شریعت میں اختلاف رہا ہے یعنی شریعت میں تھوڑا بہت اختلاف رہتا ہے مثال کے طور پر پیسلے امتوں میں دو نمازیں فرض تھی ہمارے امت کے لئے پانچ نمازیں فرض ہیں اس طرح سے تھوڑا بہت فرق ہوا کرتا ہے لیکن فنڈمنٹل کانسٹ تمام امتوں کا تمام پیغمبران اسلام کا ایک ہی تھا کہ اللہ واحد ہے جیسے فرمایا وما ارسلنا من خبلکہ میر رسول اللہ نوحی الیہی انہو لا الہ الا انا پعبدون آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تم سب میری عبادت کرتے رہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی وحی کی گئی کہ اللہ واحد ہے اور تمام پیغمبران اسلام پر یہی بات وحی کی گئی یہی میسیج یہی پیغام وحی کیا گیا کہ اللہ واحد ہے اور آیتیں بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں اور احادث میں بھی یہ مضمون بکسرت وارد ہے یعنی یہ پیغام کو بننوں تک پہنچانے کے لئے اللہ نے قرآن میں کثیر آیتیں نازل کی ہیں اس کے مثل اور کئی احادث بھی ہیں جن میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر آیا ہے مشیقین عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور کفار بنی اسرائیل جو حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد تھے ان کے آگے دلیل لاتے کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام نے تو اپنے اولاد کو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ وحدہو لا شریک اللہ کی عبادت کی وسیعت کی تھی یعنی مشیقین عرب اور بنی اسرائیل جو کہ کفر کی طرف مائل تھے اور مائل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مقاتب ہو کر فرماتا ہے کہ یاقوب علیہ السلام نے تو وسیعت کی تھی کہ ان کی اولاد اللہ واحد کی بندگی کرے گی ان سے پہلے تو پوچھا کہ تم میرے باق کس کی بادت کرو گے سب نے جواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے مزرگوں کے خدا اللہ بھرحق کی حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عصاق علیہ السلام کے رب کی یعنی مسئلہ چاہے بنی اسرائیل کے آبا وزداد کا ہو یا عرب کے مشرقین کے آبا وزداد کا ہو یہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام اور تمام نے یہی نصیت کی اور آخری وقت یہ بھی کنفرم کیا کہ ان کے اولاد صرف اور صرف اللہ واحد کی ہی بندگی کرے گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام باپ دادوں کے ذکر میں آیا ہے کیونکہ آپ چاچا ہوتے ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ عرب میں چاچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں یعنی عرب کی دنیا میں چاچا کو بھی باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے بھی ان کو اپنے باپ کے برابر سمجھ کر مخاطب کیا جاتا ہے اسی لئے یاقوب علیہ السلام کے اولاد سے جو اہد لیا جا رہا ہے اس میں آبائی کا کہا گیا ہے اور اس کے انٹرپریٹیشن میں تین نبیوں کے نام لیے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے بھی بلڈ ریلیشن جو تھا بانی اسرائیل کا وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھا جیسے کہ یاقوب علیہ السلام سے ان کا بلڈ ریلیشن تھا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے عرب کی زمین میں جو کہ شرک میں مختلع تھی آپ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں ان کے لئے بھی ایک نصیحت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا خدا بھی وہی خدا تھا جو کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا چونکہ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یاقوب علیہ السلام کے نصر سے ہیں وہ اپنے اور عیسائی بھی اللہ کی وحدانیت سے ہٹ گئے ہیں اور پھر غرور انہیں اس بات کا ہے کہ یہ تعلق انہوں نے ان کے فو فادر گریٹ گرانڈ فادر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے حاصل کی ہے یعنی ان کے اپنے باطل اقایت کا ذمہ دار ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خرار دیتے ہیں جو کہ غلط ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بخرا کی آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد یہودی یا نصرانی تھے پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ ہی وہ نصرانی تھے بلکہ وہ تمام مسلمان تھے اللہ واحد کی بندگی کرنے والے تھے اس آیت یعنی آیت اندر فوکس جس کی تفسیر اس ویڈیو میں بیان ہو رہی ہے اس میں انہیں یہودیت اور عیسائیت کا پیروکار سمجھنے والوں کو دعوتی فکر دی جا رہی ہے یعنی جو پیغمبران اسلام کا عیسائیت میں ذکر آیا ہے ان کو یہودیت اور عیسائیت کا پیروکار یعنی یہودیت اور عیسائیت کے راستے پر چلنے والا جو سمجھتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے آخر عمر میں یعقب علیہ السلام کی وسیعت اور تعلیم کا مشاہدہ کیا ہے کیا تم نے یعنی یہود اور نصارہ سے اللہ تعالی مخاطب ہیں اور یہاں تک مشریک نعرق سے بھی مخاطب ہیں کہ یعقب علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں جو نصیت کی تھی اپنے اولاد کو کیا تم اس وقت موجود تھے کیا تم گواب تھے کیا تم نے وہ منظر کا مشاہدہ کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقب علیہ السلام نے اپنے پرزندوں کو یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم نہیں دی تھی بلکہ اس کے برقس اسلام کی تعلیم دی تھی یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام عصاق علیہ السلام اور عصاق علیہ السلام کے بیٹے یعقب علیہ السلام اور یعقب علیہ السلام کے تمام بیٹوں کو بس ایک ہی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ واحد ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو وہیدانیت کی تعلیم دی اور اسحاق علیہ السلام نے بھی یاقب علیہ السلام کو وہیدانیت کی تعلیم دی اور پھر یاقب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو وہیدانیت کی تعلیم دی لہٰذا مشرقین عرب کیا خائد یہود اور نصارہ کیا خائد قلد ثابت ہوتے ہیں اہم لکات دیکھیں اس تفسیر کے یاقب علیہ السلام کی نصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین قولات کے دینی مستقبل کی زیادہ فکر رہنی چاہیے یعنی یہ اقب علیہ السلام جو نصیت کرتے ہیں جس کا ذکر اس پرٹیکلر آیت میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اولاد دین اسلام پر چلے مومن کی آخری نصیت توحید اور خدا پرستی پر مشتمل ہونی چاہیے یعنی ایک مومن بندہ جو ساری زندگی اپنے اولاد کو نصیت وصیتیں کرتا ہے اس کا فنڈمنٹل اس کا فانڈیشن اللہ کی وہیدانیت ہونی چاہیے توحید پرستی خدا پرستی ہونی چاہیے سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی خدا کی نمائندگی کرتے تھے یعنی چاہے کوئی نبی ہو کوئی دور میں آیا ہو کسی قوم میں آیا ہو ایک ہی پیغام لائے اس نے کہ اللہ واحد ہے لہٰذا یہود نصارہ اور مشرقین عرب کے اقائد باطل ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اقائد رہدانیہ سے ہٹ چکے ہیں لہٰذا ان کے اقائد باطل شمار ہوں گے ان کا دعویٰ کے وہ ابراہیم علیہ السلام یا یاقب علیہ السلام کے پیروکار ہیں چھوٹا ہے یعنی ان کے فالو روز ہیں یہ دعویٰ ہے یہود و نصارہ کا تو یہ دعویٰ غلط ہے چونکہ ان کی تعلیمات کو یہ لوگوں نے فالو نہیں کیا بلکہ ان کی تعلیمات سے یہ لوگ تائیورٹ ہو چکے ہیں انحراب کر چکے ہیں وَآخِرُوا دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ اللَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ